کہ آج جو ملک میں حالات ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلم نمائندگی کم ہے آپ کرناٹک کو لیجئے کہ آج مسلمان جو ہے کسی خوم سے بھی کم نہیں اس لحاظ سے آج ہمارے مسلمانوں کی نمائندگی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھرپور ہونا چاہیے ہم کانگریس پارٹی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آنے والے لوگ سبہ الیکشن میں کرناٹکہ میں کم سے کم تین سیٹ مسلمانوں کو دینا چاہیے اس پر اب تک کیا کیا کام کر چکے ہیں ہم مسلم ڈیولوپنٹ فورم جو ہمارا ہیدر آباد کرناٹک میں ہے اس کو بنانے کی وجہ ہمارا آرٹیکل تری سیونٹی ون جے ہے جو علاقہ ہیدر آباد کرناٹک چیڈ اسٹی کا لیکن ہم پورے کرناٹک کے لیے درد رکھتے ہیں کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہے کرناٹک میں الحمدللہ اچھے پوزیشن میں آئے آنے والے لوگ سوا انتخابات میں مسلمانوں کو کس زلا سے ریاست کے کہاں کہاں پہ آپ نمائندگی دینے کے مطابق مانگ کر رہے ہیں بلکل ہم جو ہے نا پہلے بینگلور سے کر رہے ہیں بینگلور میں مسلمان جیس سکتا ہے اس کے بعد آئیے آپ منگلور میں منگلور میں مسلمان جیس سکتا ہے اس کے بعد آئیے آپ حاویری دھاڑوار وہاں پر مسلمان کو گنجائش ہے اور سب سے بڑی جو گنجائش بنتی ہے وہ ہمارے ہیدر آباد کرناٹک میں بیدر کانسٹینسی ہے اب تک ریاست کرناٹک سے آپ نے جو کانگریس کے مسلم لیڑران ہو مسلم رہنمائے ہو جو مہینائیڈیس کے لیڑران ہو آپ سے ان سے کبھی بھی بیٹک ہویا بات کر چکے ہیں بلکل بات کر رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ مہینے سے بات کر رہے ہیں کرناٹک کے لوگوں سے تو بات چلی رہی ہے دلی کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے دلی کے جو مسلم ہمارے نمائندے ہیں وہاں پر احمد پٹیل صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ بات رکھا اور آپ کے غلام نبی آزاز صاحب سے بھی ہم نے ملاقات کی اس معاملے کو رکھا جب سے آپ نے کرناٹک میں مسلم نمائندے کی کے لیے جو نے آپ نے جو کام شروع کی ہے جو مہین چھیڑی ہے اس میں کن کن لوگوں کا آپ کو کیا کس طرح کے کیا ہے ملاقات کس طرح سے بات ہوئی ہے کس لوگوں کا آپ کا روایہ لوگوں کا کیا سامنے آ رہا ہے لوگ تو پور امید ہیں کہ یقیناً مسلمان جو ہے اس پوزیشن میں ہے اس وقت اور مسلم اوٹ مسلم اوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور پھر جب جیسا کہ کرناٹک میں 28 چیٹ ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے تو 28 میں سے اگر تین اگر مسلمان کو دیتے ہیں تو کوئی عجیب بات نہیں سب اب ریاست کرناٹک میں صرف کیا ہے کانگریس پارٹی سے ہی مطالبہ کر رہے ہیں کیوں جیڈی ایس پارٹی جنتی عدل جو ریاست کرناٹک کی پارٹی ہے اسے کیوں نہیں کر رہے ہم کو جو ہے ایک پارٹی ایک ڈیمینڈ ایک پورگرام کے ساتھ جانا ہے جیسے گڑ بندن کی بات ہو رہی ہے تو گڑ بندن میں جو پارٹیاں آئیں گے ان کے ساتھ جائیں گے تو گڑ بندن ہوگا ان کا اوٹ شیفٹ ہوتا ہے اب چونکہ کرناٹک میں لازمی بات ہے جیڈی ایس اور کانگریس کی حکومت ہے جیڈی ایس اور کانگریس کا آلینس ہوگا تو اس کا فائدہ پہنچیں گے دونوں پارٹیوں کو تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنتی عدل اپنے کوٹے سے بھی ایک مسلم دے سکتی ہے اگر کانگریس کو ہم تین منگ رہے ہیں تو انہوں جنتی عدل بھی ایک سیڈ دے کر اپنے کوٹے سے مسلم کو جتا سکتے ہیں کیا آپ کی جو مطالبہ کانگریس پارٹی سے ہر اعتبار سے آویر ہو چکا ہے مسلمان اور اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں وہ اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں وہ پنچائت میں جانا چاہتے ہیں وہ کارپوریشن میں جانا چاہتے ہیں ہر جگہ جانا چاہتے ہیں چونکہ ان کی میجاریٹی ہے اس وقت ہم کو معلوم ہے اس سے زیادہ سیٹ تو ممتہ بانر جی دیں گے اس سے زیادہ سیٹ تو آپ کے مائیواتی جی دیں گے اس سے زیادہ سیٹ تو اکلیش دیں گے پرسنٹیج آپ اگر دیکھا جائیں گے سیٹ کا تو یہ ریجنل پارٹیاں زیادہ دیتے ہیں آپ دیکھ لیجی ہماری بات کو عظمہ کر تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو ایک سو چونتیس سال سے ہے جس کے صدر جو ہے نا ہمارے کئی مسلم گزرے ہیں کئی مسلمان لوگ آزادی میں کانگریس پارٹی کے ساتھ رہے اور آپ تک ساتھ ہیں تو اس کا یہ ریفنٹ ہے یہ سر آنے مالے لوگ سبا اندخوات میں کیا کس کی سرکار بنے گی دیکھئے سرکار کا تو ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ سرکار کس کی بنے گی لیکن یقینا آپ کی بار جو ہے سیکلر فورسس آئیں گی جی ریاست کرنا ٹک میں ریاست کرنا ٹک میں اچھی حالت ہے کانگریس پارٹی کی اور اچھے سیٹ آئیں گے کانگریس پارٹی کے اچھے اور زیادہ سیٹ آئیں گے یہاں پر اس طرح اور بھی کئی ریاستہ ہیں ملکیں وہاں آئیں گی لیکن جو بڑی ریاستیں ہیں اور جو علاقہ ہی پارٹیاں ہیں وہ علاقہ پارٹیوں کا اپنا اثر رہتا ہے میں کانگریس کے ہائی کمان سے تو بات نہیں ہوئی لیکن کانگریس کے جو بڑے لیڈران سے بات ہوئی جلی کا دورہ ہو چکا ہے اور ایک دو دورے ہو جائیں گے اور ان کے علم میں لائیں گے یہ بات اور سب سے پہلے ہمارے سٹیٹ کے لوگوں کو سٹیٹ کے لیڈرز کو کانفیڈنس میں لیں گے کہ بھئی یہ آپ مسلمانوں کے اخمی یہ ریپورٹ تیار کرو اور یہ زمینی حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ہم کو لڑنا ہے لڑنا چاہے ہارنا ہے جیتنا ہے لڑنا ہے اور جیتنا ہے اور یہ جیتنے کی جگہیں جو ہے یہاں اس کا حساب بتایا جائے گا کہاں کیسے جیتے جائیں گا مسلمانوں کے تارق سے جو شک و شبات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے تو وہ ریاست کرنا ٹک ہے یہاں جو ہے نا سیکولی ریزم کا بول بالا ہے یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہے یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آنے والے ہیں جن میں یہ ریاست اچھا ریزل دیں گے اور اس میں مسلمان سب سے اچھا رول ادا کریں گے میں یہ کہنا چاہتا آج حیر آباد کرنا ٹک مسلم ڈولارپنٹ فارم کے جو رکن ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریاست کرنا ٹک کے اندر سیاسی اور سماجی حالہ سے دو چار ہو چکے ہیں مسلمانوں کی ترخی کے لئے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی ہر سیاسی مدان میں ترخی آنے کے لئے ریاست کرنا ٹک سے انہوں نے اس لوگ سبا انتخابات کے لئے تین لوگوں کو نماندی دینے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے بتا ہے کہ بہت جلد انہوں نے ریاست بھر کے جگہ جگہ کا دورہ کیا ہے اور آنے والے دنوں میں مرکزی حکومت جو کانگریس ہیڈ کمانڈ سے ملاخت کر کے جو مسلم نماندی کے لئے مطالبہ کرنے کی کوشش کرنے کی بات بتائی